ولی سے اپنا ناتا صبح و شام سیدھے ساتھے لفظوں سے دیتا ہوں پیغام دیکھو یہاں لہرایا تہزیبوں کا اعلان دیکھو یہاں لہرایا تہزیبوں کا اعلان دنیا کے نقشیں پر چمکا اپنا ہندوستان دیکھو یہاں لہرایا تہزیبوں کا اعلان مار ہرا گل برگک چوچا بھدرک اور برے لے مار ہرا گل برگک چوچا بھدرک اور برے لے ولیوں کا اسثان یہی پر یہ دھرتی ولیوں کی جس پہ کرتے جس پہ کرتے راجہ دیکھو بھدرک کے سلطان بھدرک کے سلطان دیکھو بھائی بہتكن بہت کمیان ریپیٹ بہت زیادہ بہت زیادہ ریپیٹ بہت زیادہ سماعت کردہ دعاوں کے ساتھ توجہ چاہوں گا تیار ہیں ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ دربار نصیمی میں جو بھی تقدیر کمارا ملتا ہے دربار نصیمی میں جو بھی تقدیر کمارا ملتا ہے اس طرح سے یہاں ہر سائل کو جینے کا سہارا ملتا ہے دن رات عوامی خدمت کا لنگڑ ہی یہاں پر ہے جار مجبور کو بھی اس چوکھٹ سے جینے کا سہارا ملتا ہے ہے سید کا یہ دوست کرم یہ سید کا یہ دوست کرم جو ہے انجر سرکار نصیمی دیوان ہے نصیمی دیوان ہے دربار نصیمی میں جو بھی تقدیر کمارا ملتا ہے اس طرح سے یہاں ہر سائل کو جینے کا سہارا ملتا ہے دن رات عوامی خدمت کا لنگڑ ہی یہاں پر ہے جاری مجبور کو بھی اس چوکھٹ سے جینے کا اشارا ملتا ہے ہے سید کا یہ دوست کرم ہے جو انجر سرکار نصیمی دیوان ہے اس طرح ظلم اگر آپ کلام سنیں گے تو میں سنا نہیں پہوں گا اور بن ملاحظہ کریں یہاں سے کہ آتے ہیں مریض اس چوکھٹ پر ایک پل میں شفا پا جاتے ہیں آتے ہیں مریض اس چوکھٹ پر ایک پل میں شفا پا جاتے ہیں لب پر وہ سجا کے ماما جی سرکار جی کا گھن گاتے ہیں نہیں ہوا نہیں ہو رہا ہے آپ چاہ رہے کہ یہ گیت مکمل میں آپ کو پڑھوں تو اسی انداز میں آپ کو سننا ہوگا نہیں تو پھر میں کتا سنو کر دوں گا بلکل تازہ تبین گیت ہے آپ سنیں پورے تواریخ کو اپنے مشتاق بھائی سے میں نے پھوچھ کر اس کلام میں لانے کی کوئیس کی ہے ایک بار کہتے ہیں سبان اللہ کہ آتے ہیں مریض اس چوکھٹ پر ایک پل میں شفا پا جاتے ہیں لب پر وہ سجا کے ماما جی سرکار جی کا گھن گاتے ہیں یا وہ سیاست کا لٹتا ہے ہر بار ضرورت مندوں پر جو آئے یہاں پر نسبت سے وہ اپنی مرادیں پاتا ہے ہے وقت کہ اپنی کشتی کو مجھ دھار سے کر لے پار نصیمی دیوانے نصیمی دیوانے نصیمی دیوانے نصیمی دیوانے اور حضرات یہ بند تاریخ کی روشنی میں سماعت کرے دعا ہوں گے سارے کہ معبود حقیقی سے ملنے جب گئی ہے روح وزی مختر تاریخ تھی اس کی پانچپ رہ اور وقت تھا اس کا وقت اثر کہ معبود حقیقی سے ملنے جب گئی ہے روح وزی مختر تاریخ تھی اس کی پانچپ رہ اور وقت تھا اس کا وقت اثر پھر دید کی خاطر لوگوں کا سیلاب امنڈ کر آنے لگا ہر ایک زبا پر تھا جاری وہ بید مجھے اے جا پرور کہ دھیجا نبی اپنی دینے کو سب لوگ یہاں تیار نصیمی دیوان ہے 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 ابھی ساتھ نہ پڑھ نصیمی دیوانے نصیمی دیوانے اور ازرات دعاؤں کے ساتھ یہ ایک بند حاضر کر رہا ہوں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میں اپنے برادر مکرم مشتاق بھائی اور شفق بھائی کی بلکہ کہ ہے دست نصیم اختر کا کرم یہ بات پتے کی سن لیجے ہر بات سے جو ہیں یہ بڑھ کر یہ شان بڑی اس چوکھٹ کی کھلتا ہے یہاں ارہر زہنر اس ترہ سے نسبت ہے قائم کہتے ہیں جنہیں ہم لوگ نصیم ہے لادل گوسل آزم کے اور لادل ان کے وسی مختل یہ بات پتے کی سن لیجے ہر بات سے ہے جو یہ بڑھ کر ہے شان بڑی اس چوکھٹ کی کھلتا ہے یہاں ہر ارز و ہنر اس ترہ سے نسبت ہے قائم کہتے ہیں جنہیں ہم لوگ نصیم ہے لادل غوثل آزم کے اور لادل ان کے وسی مختل ہر سمت ہجن کی حلقت سے چوڑا ہوا سنسا نسیمی دیوانے 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 جس سمت نگاہیں اٹھی ہیں اس سمت ملی محضور ہوا کچھ اپنی اداعوں کے بل پر کر دی ہے عجب ساشور ہوا توفان ہوا دس سے بچنے کو پہنچیں اس دربار میں ہم پر نہ چلے گی اب تیرے کوئی بھی اُنر کی ڈور ہوا